بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مجددال سے چکن پلاؤو کی ریسیپی اگر آپ نے میرے چینل سبکرائب نہیں کیا میرے چینل سبکرائب کرلیں میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہوں تو انہیں لائک کریں فرنس او فیملی کے ساتھ شیئر کریں چکن کی پلاؤ کے لئے ہم نے چکن لی ہے ایک کلو اور ایک کلو ہی ہم نے چامل لیا ہے اور پانی میں سے بھو دیا تھا آدھے گھنٹے پہلے چاملوں کو ہم نے اور آدھا پیالا لیا ہے آئی آدھا پیالا آئی لیا ہے دو ٹی بیل سپون سابت دھنیا ہے ایک ٹی بیل سپون سوپ ہے ایک ٹی بیل سپون کٹیو لال مرچے ہیں ایک ٹی سپون پازین کے پھول ہیں اور تین سے چار سکڑے دات چینی کے ہیں ایک ٹی بیل سپون ایک ٹی سپون سابت کاری مرچے ہیں چار سے پانچ لونگ ہیں اس کے علاوہ نمک ہے دو ٹی سپون دہی ہے چار ٹی بیل سپون دو ٹی بیل سپون ادھا پیسٹ ہے ہری میٹے ہیں دس سے پارہ آدھا چھوٹی سائز کی یہ افنر ہے آپ کو ڈالنی ہے تو ڈالیں نہیں ڈالیں تو سکیپ کریں ایک بڑا سائز کا پیاس دیا ہے اسے ہم باری کٹ لیں گے پیاس کو براؤن کریں گے کچھ ہم پلاو میں لائیں گے اور کچھ ہم کانش کرنے کے لئے رچ لیں گے تو یہاں ہم نے پادیاں کے پھول کو گرینڈ کر لیا ہے اور سواف اور سابت دھنیا کو بھی گرینڈ کر لیا ہے موٹا موٹا سواف اور سوافی گرینڈ کر لیا ہے اور پازین کے پھول کو بھی گرینڈ کر لیا ہے تاکہ اچھے خوشبو آئے پلاو میں سے اور اور پیاز پیاز کو فرائی کریں کے بعد پیاز کریں گے اور چکرنے اٹھ کریں گے دیکھیں پیاز کو نکال لیں گے ڈھیکن ایڈ کر دیئے اس ہاتھ میں تمہا مسائلے بھی ایڈ کر دیئے تمہا مسائلے ہم ون بائی ون یہاں ایڈ کر دیں گے اور چھکن کو اچھی سے بھون لیں گے تھوڑا پانی بھی لال دیں گے اس میں تھوڑا سا توٹے بھی لسپن تیٹے بھی لسپن تاکہ چکن جلے نہیں اور مسائلے نہیں جلے اچھے سے مسائلے بھون بھی جائیں یہ ہاں پی ساوگر مسائلے تیسپن یہ بھی ہمیں ایڈ کر دیں گے اور ہی مرچے جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ بھی ہمیں کٹ کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم نے دس سر پندہ ہمینٹ ڈھککر پکایا تھا اس کے بعد ہمیں اسے اچھے سے پھون لیں اور اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے ہمارا چھکن گل چکا ہے ہمارا تو 90% یہ چھکن گل چکا ہے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہم نے دو گلاس جس پانی میں ہم نے چاہل سوک کیے تو پانی بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تو یہ میں علا کے سب تقریباً دو گلاس پانی ہے پانی میں بوائل آ گیا ہے اب اس میں چاوہ لیٹ کر دیں گے تو چاوہ سے صرف ایک انچ او پر ہونا چاہیے پانی دیکھئے اب اسے ہم دھککر رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے میڈیم لو فلوم پر ہمیں اسے پکائیں گے پندر میں ارباتے کی دس منٹ کے لیے چامان ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب اس میں ہم پیلاز ایڈ کر دیں گے تو ہم نے پیلز براؤن کی تھی وہ اپس سے گانش کے لیے ایڈ کر دیں گے اور اس وقت ہم نے اس میں تو ستن ٹی میل سپن پانی ہم نے اس میں اور ایڈ کیا تھا تاکہ چامان کو اچھے سے دھما جائے جو ایک پرسنٹ کرنی ہے چامان میں وہ بھی پوری ہو جائے گی تو دیکھئے پانچ منٹ بعد ٹرامل اچھے سے کھو چکے ہیں اب اسے مکس کر لیں گے اور ڈیش آٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے لگ رہیں گے مزددار سپلاو تو آپ ٹرائے کریں میری ریسیپی کو اور مجھے کمیٹس نے بتائیں کہ میری ریسیپی آپ کو اور آپ نے حوالوں کو کیسی لگی ایسی مزددار سپلاو میں آپ کے لئے اور بھی لے کر آتی رہوں گی چلتے ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی